موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو کشام بدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت السلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ امام جمع راچی آج کا موضوع ہے جھوٹ اسی کے عنوان سے آئیے مولانا سے گفتوب کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ حضرات سچی زندگی کے موضوع پر آج آپ کے سامنے میں حاضر ہو گیا ہوں ساجد صاحب کی کوشش ہے کہ اس ماہ سیام میں لوگوں تک بہت سے موضوعات پر گفتوب کی جائے اور کثیر علماء ماشاءاللہ اس چینل کے ذریعے سے درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے آج ہماری گفتبو قرآن مجید کے حوالے سے ہے قرآن مجید میں بہت سی جوہوں پر جھوٹ کے سی سرے سے جھوٹوں کی مذہمت کی ہے اور جھوٹوں پر خدا نے لانت کیا ہے ارشاد باریہ تعالیہ ہو رہا ہے اَنَّا لَعْنَةَ اللَّهِ اَنْكَانَ مِنَ الْقَاظِبِي یعنی اس پر خدا کی لانت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جھوٹے پر اللہ لانت کر رہا ہے جھوٹ ساری برائیوں کی کنجی کہلاتی ہے جھوٹ بولنے والے جو لوگ بھی ہیں وہ نہ سماج میں نہ معاشرے میں نہ قوم میں عزت دار ہوتے ہیں بلکہ اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جھوٹ بولنے والے افراد سے قوم کو سماج کو معاشرے کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اللہ کے نبی حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جھوٹ کے قریب نہ جاؤ اور جھوٹوں سے محبت نہ کرو ایسا نہ ہو کہ آپ جو جھوٹے سے محبت کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو جھوٹے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھیں تو لوگ یہ کہتے نظر آئیں کہ یہ بھی جھوٹا ہے اور آپ نے دیکھا جھوٹ سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جھوٹ میں غلو ہے جھوٹ میں بہتان تراشی ہے جھوٹ میں نفاق ہے جھوٹ میں آپ دیکھیں کہ بیزاری ہے اور ہر مرد مومن ہر مسلمان کوئی بھی ہو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کتنا بدنام ہے یہ جھوٹ کا لفظ کہ اگر کوئی کسی کے سامنے جھوٹے کو بھی جھوٹا کہہ دے تو وہ کبھی بھی اپنے کو جھوٹا ماننا پسند نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جھوٹ میں عزت نہیں ہے جھوٹ میں ذلت ہے تو ہم سمجھدار ہیں لوگ سمجھدار ہیں تو کوئی زمانے میں آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان خسارے کا سودا نہیں کرتا اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہوں تو آپ سے پوچھا جائے کہ کونسا کاروبار کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں فلان تجارت کر رہا تھا مگر میں نے اس تجارت کو کرنا بند کر دیا میں نے پوچھا کیوں تو اس نے ہم کو یہی جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے لوگ کہ مولانا آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارا بجنس خراب ہو گیا ہمارے بجنس میں لوس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جس کاروبار میں لوس اور خسارہ پایا جائے وہ عمل انسان انجام دینا پسند نہیں کرتا تو چھے جائے کہ مسلمان اور مومن ہونے کے بعد بھی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خسارہ کر رہا ہے یہی وجہ ہے قائم معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو تمہارے جھوٹ بولنے سے تمہارے رزق میں اللہ کمی کر دیتا اور پھر قرآن میں پرودگار نے اعلان کیا کہ جھوٹوں پر لانت ہے خدا کی اب آپ سوچیں کہ جس پر اللہ کی لانت پر رہی اور جس عمل پر ہم وہ عمل کرنے کیوں جائیں ہم مسجد میں جاتے ہیں ہم نماز پڑھنے جب جاتے ہیں ہم جب عبادت کرنے جاتے ہیں یہ ماہ سیام کا مہینہ ہے ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اس لئے یہ ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عمل سے خوش ہو جائے اللہ ہمارے عمل سے راضی ہو جائے تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ آپ کیسے زندگی گزاریں مگر ہم سوچتے نہیں سچی زندگی کہہ کا نام ہے جھوٹ کا نام توڑی ہے سچی زندگی اس بات کا نام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو زمانے کے سامنے سماج کے سامنے معاشرے کے سامنے اس طریقے سے پیش کریں کہ لوگ کہیں کہ اس کی زندگی یقیناً اسلام کے طرز پر ہے دین کے طرز پر ہے شریعت کے طرز پر ہے قرآن و احادیث کے طرز پر ہے امام جعفر صادق علم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بول لہا ہو تو اسے اس وقت تک غزار نہیں کھانی چاہیے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اس کا مطلب ہے کہ اگر جھوٹ کے بولنے کے بعد ہمارے بطن میں غزہ جا رہی ہے تو وہ غزہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے لہذا ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جھوٹ کا نقصان کیا ہے میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ وہ زمین وہ علاقہ جو محل ہے وہ خندر میں تبدیل ہو جاتا ہے جب کسی نے پوچھا امام کا گزر ہوا کسی نے پوچھا مولا یہ آپ کے چاہنے والوں کی بستی تھی آج یہ بستی خندر میں تبدیل ہو گئی ہے یہ بستی محلوں میں تھی تو ہمارے امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ہمارے چاہنے والوں کی بستی نہیں تھی کہ کیوں کہ وہ ظاہری محبت کرتے تھے زبان سے محبت کرتے تھے مگر عملا وہ ہم سے محبت نہیں کرتے تھے یعنی ہماری زندگی پہ نہیں چلتے تھے ہمارے فرمان اور قرآن کے فرمان پہ نہیں چلتے تھے کہ یہ اتنی بڑی آباد بستی جو ہے یہ خندر میں کیسے تبدیل ہو گئی تو ہمارے راب کے مولا نے فرمایا چونکہ یہاں پہ جھوٹے بسا کرتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ جنگہ جھوٹوں کی آبادی ہو جاتی ہے وہ اگر محلوں میں ہو تو خندر میں تبدیل ہو جاتی ہے لہذا آج ہم کو اور آپ کو ضرورت یہ ہے کہ ہم کم سے کم جھوٹ سے پرہیز کریں یہ ماہ سیام اسی بات کی عادت ہمیں ڈالتا ہے کہ ہر برائی سے ہمیں پاک ہونا چاہیے ہر برائی سے ہم کو نفرت کرنا چاہیے ہر اچھائی سے پیار کرنا چاہیے ہم کو اچھوں سے پیار کرنا چاہیے ہمیں اچھوں کی سنگھت میں رہنا چاہیے ہم کو سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے ہم کو سچوں کی پیروی کرنا چاہیے اس لیے سچا اگر ایک بھی ہے تو لاگ جھوٹے ہوں ان جھوٹوں کی کامیابی نہیں ہوتی سچوں کی کامیابی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا مباحلہ آپ کے سامنے آئے کہ جھوٹوں کا ایک لشکر تیار ہوا اور ادھر صرف پنجتن پاپ اور ان جھوٹوں پر اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا ایزا نگرامی کہ دیکھو میں تمہارے مقابلے میں اپنے چند لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں جھوٹوں کے مقابلے میں چند گئے اور صرف اس چھوٹے سے بچوں کو دیکھ کر کے جھوٹوں کے پانی اتر گئے جھوٹے ہمیشہ کے لیے ہار گئے اب اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ ہماری طاقت کیسے بہے گی تو فرزندان توحید آشقان رسول شم رسالت کے پروانوں تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ مسلک میں بھی الزام تراثی اور بے بنیاد جو الزام آپ لگاتے ہیں اس سے پرہیز کریں اس لیے اللہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی مسلک پر کسی مذہب پر آپ بہتان تراشی کریں آپ جھوٹ کریں ماہ سیام کا مہینہ ہے اس میں آپ توبہ کیجئے آپ اس میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے جتنا ہو سکے استغفار پڑھئے اس لیے کہ جب انسان استغفار پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو جھوٹ بولنے سے بھی وہ پرہیز کرنے لگتا ہے لہٰذا آج ہم دعوت دینا چاہتے ہیں اس سچی زندگی کے حوالے سے کہ آپ آؤ ایک ہو کر کے ہم متحد ہو کر کے جھوٹوں کے خلاف آواز بلند کریں اور یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو سماج کو جھوٹ کے ذریعے سے توڑنا چاہتے ہیں ہم اس سماج کو توڑنے نہیں دیں گے اس مذہب کو توڑنے نہیں دیں گے بلکہ ہم جھوٹوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے ہم سچوں کے ساتھ رہیں گے سچوں کی پیروی کریں گے سچوں کی پیروی یہ عبادت ہے اور یہ مومن کی صفت میں سب سے بڑی صفت کہلاتی ہے آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ سیام میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تقوی کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ کارے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے خود بہت شکریہ ناظرین آپ سنت حجد اسلام والمسلمین عالی جناب بولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ امام جمعہ راجی کو انشاءاللہ پھر کل روبرو ہوں گے رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارہ سے عددار یوٹیوب چینل پہ تب تک کریو خدا حافظ